صحابہ میں ایک دور تھی نیکنیوں میں آگے نکلنا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیہ قریب علیہ السلام کی خدمت میں غریب لوگ آئیں غریب لوگ جب بھی آتے ہیں وہ آکے یہی کہتے ہیں کہ ساتھ والے کا مکان پکا ہے تو میرا کچھا ہے اس کے بعد تین گاڑیاں تو میرے پاس سائیکل بھی نہیں وہ بھروڑوں میں ہے تو میں کوٹے سکے بھی نہیں رکھتا غریبوں کا یہی رونا ہے مدینہ کے غریب بھی نبی پاک کے پاس آئے بات انہوں نے بھی غریبی کی کی بخاری مسلم میں حضرت ابو حیرہ کی روایت ہے انداز دیکھئے کتنا شاندار ہے مدینہ کے غریب آکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امیر تو ہم سے نیکنیوں میں آگے نکل گئے غریبوں نے رونا رویا پر نیکنیوں کا یا رسول اللہ یہ تو آگے نکل گئے تو حضور نے فرمایا کیا ہوا کہ یا رسول اللہ یہ فطرہ نہ دیتے ہم نہیں دے سکتے یہ زکاة دیتے ہم نہیں دے سکتے یہ حج کرتے ہم نہیں کر سکتے یہ صدقات کرتے یہ تو آگے نکل گئے نبی غریب نے نا ان غریبوں کو قریب بلایا ایک روایت کے لفظ یہ ہیں حضرت ابو حریرہ کے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا چہرے میرے قریب کرو جیسے پانچ سات دس بڑے بے تکلف دوسر سر جوڑ کے بات نہیں کرتے اس طرح انہوں نے سر حضور کے سر اقدس سے جوڑ لیے تو حضور فرمانے لگے تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے تم امیروں سے آگے رہو گے یا رسول اللہ وہ کیا فرمایا جب سونے لگو تو تیتیس بار سبحان اللہ پڑھو تیتیس بار الحمدللہ پڑھو چوتیس بار اللہ اکبر پڑھو یہ پڑھ کے تم نے سونے غریب جتنے مرضی صدقات امیر جتنے مرضی صدقات تو خیرات کریں گے پر تم آگے نکل جاؤ گے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان غریبوں کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے یوں لگا ان کے آت بڑی جائدادیں آگئیں اللہ کے حبیب نے جب انہیں وظیفہ بتایا تو وہ کہتے ہیں بڑے خوشی سے واپس گئے حضرت ابو حرار رضی اللہ فرماتے ہیں ایک دو ہفتے کے بعد وہ غریب پھر آگئے اکٹھے ہوگئے کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ بن گیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا کہا حضور وہ جو بات تو آپ نے ہمیں بتائی تھی وہ تو لیک ہو گئی وہ تو امیروں نے بھی سن لی ہے تو حضور اب وہ صدقات خیرات سارا کچھ تو وہ کرتے ہی تھے اب انہوں نے بھی وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دی ہے ایک صحابی کہا جنے نے کہ حضور میرا پڑوسی ہے بڑا میر ہے تگڑا ہے خاتہ پیتا آدمی ہے تو قرآن کو میں نے اس کو بھی دیکھا ہے وہ کہہ رہا تھا مجھے بھی پتا چل گیا اب میں بھی روزانہ دیتیس بار سکا بھی دے رہے ہیں سکا زکاة بھی دے رہے ہیں راج بھی کر رہے ہیں فطرانہ بھی دے رہے ہیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں اب کیا کرے تو حضور مسکرائے اور مسکرائے فرمائے اب یہ اب نہیں کچھ ہو سکتا اس لیے کہ یہ آیت پڑی حضور نے معبول فرمانے لگی یہ تو اللہ کا فضل ہے وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دے یہ تو اب اس کا فضل ہے اب اس میں تو کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ انہوں نے سن لیا ہے بڑھنے لگے ہیں اب یہ اللہ کا فضل ہے اس میں کیا کیا جا سکتا ہے بھئی شوق تھا ایک ذوق تھا کہ کوئی نیکی میں ہم سے آگے نہ نکل جائے